اسلام علیکم دوستو میں آپ کا مذبان محمد یوسف غوری دوستو آج ہم آئے میں سکھر عدیم بھائی جھوٹ بول کے لحے بولا دو منٹ کا راستہ ہے اسلام علیکم دوستو میں آپ کا مذبان محمد یوسف غوری دوستو آج ہم آئے میں سکھر اس کے بعد روڑی لیکن ہم موجود ہیں روڑی میں اس ٹیم پر ہمارے اچ دوست سعید بن گلزار کی شہادی تھی وہ اٹین کی اس کے بعد ہمارے تمام ریل فینز آئے ہوئے تھے ان سے ملاقات ہوئی اور ساتھ میں ہمارے ندیم بھائی اینل سی والے دوسرے ہمارے نشاری صاحب جو کوٹری کے تشریف دائیں دیکھرے ہمارے دائر ریاض ان کا تعروف ہے اور یہ نواب شاہ سے آئے گا ہیدر آباد سے اور ینگ بابا پیسل آباد سے تو تمام شہروں سے ہم آئے میں ہیں اور یہ شادی اٹین کی اب ہم جارے ہیں تھوڑی سی ریل فیننگ کرنے کے لیے ایوب ریلوے بریج کی طرف یہ بھی بتایا نا کہ ساتھ بن گلزار کی شادی بتایا نا ساتھ بن گلزار بھائی کی شادی ہے جو مشہور ہمارے ٹک ٹاکر بھی ہیں اور اسسسٹن ڈرائیور بھی ہیں آج ہم پیدل مارچ کرتے ہو جائیں گی پل کی طرف انشاءاللہ تو چلتے ہیں اپنا سفر گامدن کرتے ہیں سامنے ہی پل ہے اور یہ اس طرف شادی حال تھا جہاں سے ہم آ رہے ہیں تو اب ہم روانہ ہو رہے ہیں قدم بڑھا ندیم بھائی جھوٹ بول کے لائے بولا دو منٹ کا راست ہے یہ بھی دس منٹ ہو گئے چلتے چلتے نہیں کرو یا اس طرح جھوٹ نہیں بولا کرو ہمیں فقط ہے ہم لوگ ابھی ہم لوگ بھی بزرگی میں جا رہے ہیں آپ تو کہتے ہیں میں دوسری شادی کر رہا لیکن یہ ہمارے ساتھ ینگ بابا ہیں دیکھو ماشاءاللہ ہم جوانوں سے بھی زیادہ ماشاءاللہ پٹ ہیں ینگ بابا کیسے دوڑ لگا ہے دوڑ لگا لگتے ہیں دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے لیکن میرے ندیم بھائی کے ساتھ لگا نہیں ندیم بھائی کے ساتھ لگا دیفینیٹلی ندیم بھائی ہی جیتے ہیں ہاں ندیم بھائی لڑ لگانے ہاں ہاں میرے ساتھ جیسے نے ریس لگانی ہے لگا چلو میرے ساتھ لگاؤں دس منٹ کا سمیں ہے سمیں کیا ہو گیا سمیں سکتے نہیں ہیں جی یہ دیکھیں یہ بھی ہے ادھر نہیں چلیں بھائی یہ وہ جگہ ہے جو اتنان کے ساتھ آئے ندیم بھائی آپ ہم لوگوں کو باتو باتو میں پتنی کہاں کہاں لے کے جا رہے ہیں اچھی چیزیں دیکھنا کے لیے ہم لوگوں کو مجھے سکتے ہیں یہ تھوڑی تھی مشکلات ہیں یہ کھوتا بھی کھڑا بھائی در یہ کھوتے کی سیر نہیں کرے نہیں نہیں کھوتا بلکل یہ اچھے پوائنٹ پہ لائے ہو ندیم بھائی اگر دیکھ کے نیچے پون اپنے ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ یہاں پہ لائے ہو یہاں پہ لائے ہو اللہ آپ کو خوش رکھے پرگرام تو وڑوا دیا آپ نے پرگرام تو وڑوا دیا پرگرام تو وڑوا دیا چلو پر کشتیبے میں بولڈ سی لینگوئج چل رہی ہے تو ہاتھ سے گزاری چاہے کہ یہ ایک نارمالی روٹین میں جب دوست کٹھے یاری دوستی کے محول میں یہ تھوڑا سا ہو جاتا پھر مزا نہیں آئے گا پھر آپ کو انساءاللہ مزا آئے گا چلتے ہیں چلتے ہیں ادھر مٹی بہت ہے نا کچھے کے ڈاکوں سے بچ کے نکل گئے ابھی ہم لوگ پکے پر آگئے ہیں ہاں ندیم بھئی یہ کچھے کے علاقے میں لے کے گئے تھے تم دو سو چار منٹر ہیں دوت قریب ہیں ابھی ہم یہ ساتھ سیلیوں کے مزار پر جائیں گے ساتھ سیلیوں کے مزار پر اس کے بعد پر بلوکا بھی اکریں گے گرڈ ڈرین آئے گی وہ دیکھیں گے اس کے بعد ہم پھر رسٹیشن جائے گے چلو اچھا ہے یار یہ بھی ٹائم کبھی کبھی انجوئے کریں انجوئے مطلب اس طرح ہم لوگ جو دو سکٹھے ہوتے ہیں یہ کبھی کبھی موقع بریتا ہے خوش رہے اور خوشیاں بانٹیں لاشاری صاحب ہمیشہ گلہ کرتے ہیں ہمارے پاس نہیں آتے ہو ہمارے پاس نہیں آتے ہو ہاں یار یہ ہمیں ہمیشہ گلہ رہتا ہے اور یہ ہمارا گلہ جو ہے نا بلکل صحیح ہوتا ہے خرصت میں آئیں گے نا انشاءاللہ بس یہ بھی آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے شہر میں نہیں بس اصل میں بات یہ محبت ہونی چاہیئے آنے جانے سے کچھ نہیں دلوں میں محبت ہونے اور ندیم بھائی ندیم بھائی یہ بیس کا کیا سین ہے یہ گائے کا اس کو لے چلیں اس کو لے چلیں بھائی کے لئے نا ندیم بھائی کو پھلا دیو نا ٹیسٹ تو کروا یہ مہین انٹرنس ہے ساتھ سہلیوں کے مزار کی جہاں ہم انٹر ہو رہے ہیں ندیم بھائی قدم بڑھا ہو ایس کریم کلا رہے ہو نہیں کلا رہے ہیں نہیں سننا اس نے ایڈ فون لگایا ہے دیکھا این فری لگایا ہے ایس کریم کلا رہے ہو نہیں کلا رہے سننا ہی نہیں تمہا ہاں ندیم بھائی کو بول رہتے ہیں دیکھو ندیم بھائی نے لیکن آپ نے سن کے انسن کیا ہاں ایسی بات ہے ہاں پھر کیسی بات ہے نہیں ہم نے یہی کھانا ہے اس کے پاس لوکل دودھ میچھا بھی بھی میں بھی بھی بٹریں ڈالتے ہیں نہیں ایسا کھا لیں پانی کی بلی بولا جاتا ہے اس کو ہماری اردو زبان کی پانی کی بلی نہیں ہے اچھا یہاں پر اسٹال بھی لگا دی ہے دیکھو پکنک کے لئے یہاں پر اسٹال بھی لگایا ہے کیسے ہو چھالا با خیرہ خوشیاں بیو ہاں میرے دوستو میرے عزیزو پہنچ گئے آخر ہم پہنچ گئے پہنچ گئے بس تھکے ہیں آپ نے اسکرین نہیں کھلائی کب کھلاؤ گیا یہ سب دیکھ رہے ہیں دیکھو آپ جذباتی ہو گئے وہ شگر فری احمد لے کیا ہو یہ سٹیمر لپڑیوں کو لے کے جا رہا ہے ایسے بھی کام چلتا ہے جی ہے چلو بچھوڑو باہر جا کے پی لیں گے یہاں جوڑ وقت نہیں ہے چلو آج ہوں آج ہوں ہے ججبکو رجیم بھائی کیا پرگرام ہے کشتی کی سیر کرنی ہے کشتی کی سیر اب اصل میں ابھی پرگرام یہ گردہ سے لوکوموٹیف بھی آ رہا ہے ٹائم کام ہے ٹائم کام ہے کشتی کا جھوٹا لینا ٹائم کام ہے ہاں کیا بولتیو ٹائم کام ہے داشاری صاحب مشورت دے وہ کیا کرنا ہے یہ ریل فیننگ کا مین کردار آپ نے آدھا کرنا ہے ابھی بتاؤ وہ کیا کہہ رہے ہیں ڈرائیور صاحب ڈرائیور صاحب نے یہ بولا ہے کہ میں ابھی لوکوموٹیف سے نہیں نکلوں ساڑھے پانچ بجے ہمارا انجن نکلے گا یہاں پر ہم پانچ چاریس پہنٹاریس تک پہنچیں گے تو پھر آپ کیا کہتے ہو یہاں کیپچر کریں یا گاڑی پر جانا ہے ہماری ہمارے نصیب میں ابھی پھر بزرگوں نے مشورت دی ہے کہ چلو ابھی لائن کے اوپر جائیں نہیں نہیں یہاں ندیم بھائی بزرگوں کے آپ سے چھپے ابھی پھر ہم لوگوں کو باہر لے کے جا رہے ہیں بھرے آگے سے لائن سے انجن کی ویڈیو بنایں گے پتنی کیا کیا کریں گے ابھی سن بھی نہیں رہے ہیں ایسے جیسے کانوں میں ٹوٹیاں لیویں ہیں یہ بس ہر دفعہ یہ بس ہاں سبر ہے آپ کا کام میں کرتا ہوں بعد میں ندیم استاد تم کو اللہ پوچھے یہ دیکھو کدھر اس کدھر سے یہ ہم لوگوں کو پورا روڑی اس نے پیدل خوار کی آخری پتریوں پہ لے کے آگے ہیں بلتا ابھی اسٹیشن پہنچنے والے دنیا بھی تو دیکھی ہے نا دنیا تو نہیں دیکھی ہم لوگوں نے مٹی دیکھی یہ پتر دیکھیں ابھی لین دیکھ رہے ہیں آگے سے ابھی ٹرین کوئی نہیں آجائے دنیا تو دیکھی ہے چانٹارے بھی آپ نے دکھا بھی یہاں سہی تو مشکلات ہوگی بھائی تو تھوڑا سائد دینے ایڈوانچر بنا دی ہے ترین ایڈوانچر آج کی ویڈیو کا نصر ہے نا پیر ہے پتہ نہیں ہم لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں ایک طرف سات سہلیوں کا مزار تھا وہ بھی حدورہ کشتی اس کا بھی پر رام حدورہ ابھی ہمیں یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کون سا لوکوموٹیف ملتا ہے تو کوشش کریں گے کہ اللہ کرے ہمیں لوکوموٹیف مل جائے ہمیں اس کی رائٹ مل جائے تو ہم کیپچر کر کے پھر سکھر تک اس لوکوموٹیف کے اوپر جائے وہ اصل میں سکھر سپریکس کا لوکوموٹیف ہے تو ہم نے رابطہ کیا ہے لوکوشٹ سے تو وہ لوکوشٹ سے نکل چکا ہے انجن میں بھی ابھی اسٹیشن پر پہنچا ہوا ہوگا بس ہم بالکل جو ہے آوٹر پر کھڑے ہیں اچھا یہ بتا دوں یہ جو لائن ہے یہ کراچی کی طرف جا رہی ہے یہ اس کا آوٹر ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ کوئٹا کی طرف ہے وہ اس کا آوٹر ہے تو انشاءاللہ لوکوموٹیف ہمیں ملی جائے گا یہ ہمارا کوئٹا کی راستہ جو جا رہا ہے بس اسٹیشن چلو بھائی ابھی کوئی آوٹر شاوٹر میں نہیں رکھنا اسٹیشن پہ پہنچا دی ہیں انہوں نے شادی حال سے لے کر ساتھ سہلیوں کے مزار پھر آخر کار اسٹیشن پہ پہنچ گئے ہم نے شادی میں نہیں کھایا تھا جتنا اس نے عظم کروا دی ہے نا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ اب یہ پہنچ گئے اسٹیشن پر اور یہ ویڈیو کا میں ڈی اینڈ کرتا ہوں یہاں پر کیونکہ آگے پھر دوسری ایکٹیویٹی شروع ہوگی یہ بکریوں کو تو پکڑ کے لے آو جی آخر پہنچ گئے روڑی جنگشن آئے تو ٹرین میں تھے کوئیٹا سے ابھی در پیدل لے کے آئے ہیں میں اس ویڈیو کو یہی ڈی اینڈ کرتا ہوں کیونکہ میں بہت تھک گیا ہوں بس ابھی ہمارا اگلا کونٹنٹ یہی سے سٹارٹ ہوگا تو فیل وقت کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ